ہمارے ہماری سیاست تو مجروح ہوئی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جوانوں سے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک تو خاموش رہے ہیں تھوڑا برداشت کریں اور یہ جو جھنڈوں کا برمار ہے ما شاء اللہ ہر پارٹی نے اپنی موجودگی کا پورا پورا اظہار کر لیا ہے یقین جانے ہیں مجھے پبلک نظر نہیں آ رہی میں جن سے مخاطب ہوں مجھے نظر نہیں آ رہے اور آپ میں بھی پیچھے کے لوگ ان کو ہم نظر نہیں آ رہے ہیں تو اگر یہ درخواست قبول کی جائے کہ کچھ برد کے لیے ذرا احترام کے ساتھ ان پرچموں کو ذرا لپیٹ لیا جائے تو ہم ذرا آپ کو دیکھ سکیں گے آپ ہمیں دیکھ سکیں گے میرے محترم دوستو ہماری جمہوریت اس کا وقار اس کی عزت اس کی اتھارٹی اس کو تو تباہ کر دیا گیا ہماری دفاع پر سوالیہ نشان اٹھائے گئے لیکن ہماری عدریہ کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور تین ججوں نے اپنے بیانات سے عام آدمی کے ذہن میں عدریہ کے کردار کے بارے میں سوالات پیدا کر دیئے ہیں ہم نے اس ملک کو چلانا ہے ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے ہم نے اس ملک کی اداروں کو وہ مقام دینا ہے جو ان کا ہونا چاہیے اگر ہمارے ان مقدس اداروں کے اندر کالی بھیڑیں آتی ہیں تو ہمیں ان صفوں سے ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا میں پاکستانی ہوں آپ سب پاکستانی ہیں یہ تمام قائدین پاکستانی ہیں جو پاکستان کے وسائل ہیں وہی ہمارے وسائل ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں ہیں لہٰذا ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ پبلک کی موجودگی میں اس ساری صورتحال کو زیر بحث لائے میرے محترم دوستو جہاں مہنگائی بھی ہو بھوک بھی ہو افلاس بھی ہو غربت بھی ہو اور اس ماحول میں نوجوانوں کو کہا جائے کہ پاکستان میں جب ہماری حکومت آئے گی تو لوگ نوکریوں سے پاکستان میں آئیں گے نوکریوں کے لیے باہر سے لوگ آئیں گے ہمارے ہاں آج باہر سے ہمارے پاس ایک ہی ملازم آیا ہے اور وہ ہے سٹیٹ بینک کا کیا کہتے ہیں گورنر کہتے ہیں اس کو نا ایک سٹیٹ بینک کا گورنر تنہا نوکر ہے جو باہر سے پاکستان نوکری کرنے کیلئے آیا ہے اور جس ملک میں گیا ہے وہاں کی بینکوں کو وہاں کی مرکزی بینک کا دیوالیا کر کے پاکستان آیا ہے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسمبلی کے اندر یہ بل بلائے جا رہا ہے کہ سٹیٹ بینک کے قانون میں ترمیم کی جائے اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو براہراس آئی ایمس سے وابستہ کر دیا جائے آپ بتائیں کہ پھر یہ آپ کا بینک نہیں ہوگا وہ آئی ایم ایف کا ایک برانچ ہوگا جو پاکستان میں ہوگا ہماری ملکی معیشت کا سب سے بڑا دفتر ہماری ملکی معیشت کا سب سے بڑا منتظم وہ قوم کے ہاتھ سے نکل جائے گا آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں اس قسم کے قوانین لاتے ہیں ابھی مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ جو حکومت خود دھاندی کے نتیجے میں آئی وہ اب ہمیں انتخابی اصلاحات دے رہی ہے انتخابی اصلاحات کے لیے وہ قانون سازی کر رہی ہے میں آج اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں علیل اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ اگر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یا کسی مشین کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی کی گئی تو ہم اسے سر مسترد نہیں کریں گے اسے جوتے کے نوک پر رکھیں گے نعرہ تکبی گوانی آجی مکیتے رشانی آجی ہم ایسی قانون سازی کی اجازت کسی طرح بھی نہیں دے سکتے ایک دفعہ دھاندی کر لی اس کا مزہ آیا اب اگلے الیکشن کے لیے پھر دھاندی کا پروگرام بنا رہے ہیں وہ خوندے صدر آتا لے بیابے کخدائی کا الخوندرہ جا چکے سیدہ کنیدہ او چی پر پولینگ سشنانا مانی سوک دا حرکت کئی لا سب سے اتڑائی او چی پہ کم زی کے دے ووٹ شمیر کیجی او سوک دا خوادی چیز دے تا رای بدلکم غلایکم پاک زی کے لا سب سے اتڑائی دا ووٹ دے تا دے دے پلار ندا چی دے بدو ما دے ووٹ محلیب جوڑی جی خپل رائے حضرت مفتی سے ورحمہ اللہ بفرمیل ویدہ بیعات تا بلواستہ بیعات تا چی اوش ہے بیعات بھی زدہ یو سری پلارس بیعات کم چی سب اور ادتیجے راوزی ویدہ خپلان کی پلارس بیعات تا بیعات پا دروغو ووٹ پا دروغو جمہوریت پا دروغو ریاست مدینہ پا دروغو کم زید روغو زورے کمک مزارب یہ جھوٹ قبول نہیں ہو سکتا ہم بڑی بضبوطی کے ساتھ میدان میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ رزیز اس کا نتیجہ قوم کے سامنے آئے گا ہم اب بھی کہتے ہیں کہ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اقتدار چھوڑ کر نکل جاؤ کب تک ہم لاشی اٹھاتے رہیں گے کب تک ہم لاپتہ لوگوں کے لئے روتے رہیں گے کب تک ہم بے رزگاری کے ہاتھوں کہ ایک کروڑ نوکریہ دوں گا ایک کروڑ نوکریہ کوئی اقتل کی بات ہے اور آپ حضرات کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے ستر چھوہتر سالوں میں پاکستان میں اب تک جو کل نوکریہ ہیں بڑی نوکری سے لے کر چھوٹی نوکری تک ایک کروڑ تک نہیں پہنچے کیسے ادبار کیا آپ نے کہ آئے گا ایک سال میں ایک کروڑ نوکریہ دے گا نوکریہ کے بھی کوئی طریقہ سریقہ ہوتا ہے پچاس لاکھ گھر دوں گا پچاس لاکھ سے تم نے گرا دیا لوگوں کے تو دیا کیا ہے لوگوں کو لہذا ہمارا قطعی فیصلہ ہے کہ ہم مہنگائی بے روزگاری غربت افلاس اور بدامنی کے اس ماحول میں عوام کے شانہ بچانا ہے ہم قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گے حوصلے سے رہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور انہا جائز حکمرانوں کو ایوان اقتدار سے باہر کرنا ہے اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونے چاہیے جمہوری حکمرانی ہونے چاہیے جس پر قوم کو اعتماد ہو قوم کو اعتماد نہیں ہو اور حکومت ہو یہ تو آپ علماء کرام اپنی کتابوں میں لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس امام کو محلے کے لوگ پسند نہ کریں وہ امامات نہیں کر سکتا ملک پر ہم ایسے حکمران ہوں کیسے تصمیم کریں